کراشی میں کرونا وائرس جانبک ہونے والوں کے لیے پہلا قبرستان قائم کر دیا گیا ہے بن قاسم ٹاؤن کے علاقے میں اسی اکڑ پر مشتمل زمین الارٹ کر دی گئی کرونا وائرس جانبک افراد کو اس قبرستان میں دفنایا جائے گا اسے پر بات کریں گے حمید سومرو سے جی حمید سومرو بتائیے گا جی پاکستان میں کرونا وائرس سے جانبک ہونے والے افراد کے لیے اب الگ قبرستان قائم کر دیا گیا ہے بن قاسم ٹاؤن کے ایریے میں اسی اکڑ زمین جو ہے اس کے لیے مقتصف کر دی گئی ہے اور اس قبرستان میں بازابتہ طور پر ایک کرونا وائرس کے مریض کی تصویم بھی کر دی گئی ہے کرونا وائرس سے جو بھی افراد جانباک ہوں گے کراچی کے اندر تو ان کو اس قبرستان میں دفنایا جائے گا پہلی جو تصویم ہوئی ہے ان کا نام تھا افسر خان چوتر سال عمر تھی یہ چک بھی کرونا وائرس سے جانباک ہوا تھا ان کی تصویم جو ہے وہ اسی قبرستان میں کی گئی تھی قبرستان میں باقی قبرے بھی پہلے سے کھو دی جا رہی ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو جو فوت ہونے والے ہیں ان کو دفن کیا جا سکے کرونا وائرس سے جو بھی چکس کراچی میں جانباک ہوگا اس کو اس قبرستان میں دفنانے کو ترجیح دی جائے گی کراچی انتظامیہ کے یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی اس طرح کے مریض ہوں گے اور ان کو عام قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ حمید سومرو